آج اے نوجوانوں تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ فلمی دنیا میں تھیرکنے والے چند سٹار کی بہت عزت ہے ایکٹر اور ایکٹریس کے پیچھے بھیڑ ہوتی ہے یہ تمہاری گمرائی ہے یہ تو صرف ان کے جوانی کی بھیڑ ہے یہ صرف اور صرف ان کے حسن کی بھیڑ ہے ان کو بڑھا ہو لینے دو ان کے بڑھاپے میں دیکھو پھر کتنے لوگ ان کے فین ہوتے ہیں کتنے ان کے فالور ہوتے ہیں کون ان کے پیچھے چلتا ہے ارے جہاں بڑھاپہ آیا ان کی نوکری بھی چھوڑ جاتی ہے ان کو اب پردہ سیمی پر ٹیلی ویزن پر جگہ بھی نہیں ملتی بوڑے ہو جانے کے بعد اب نوجوانوں کی بھیڑ ان کے پاس نہیں کیوں وہ تو صرف چہرے کے غازے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف ماہل کر رہے تھے لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے نبی پاک کا غلام جتنا بڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بھی بڑھ جاتی ہے جتنے بڑھے ہوتے ہیں اتنی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عزت کی کمی نہیں ہے بس سمجھنے کی دیر ہے آج میں تم سب کو یہی بات بار بار ارز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا اس پر یقیم کرو عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے ایمان والوں کے لیے عزت ہے تم دردر کی ٹھوکریں آج جو کھا رہے ہو یا ادھر ادھر عزت تلاش کر رہے ہو بہت بڑی خطا پر ہو بہت بڑی خطا پر ہو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جانے سے عزت میں کمی آئے گی اے دشمن اقل ذرا دیکھ تو صحیح یہ داڑی اور یہ ٹوپی اور یہ جبے والے کو اتنا بڑا ممبر دیا کیوں گیا ہے کیا بات ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنے اوچھائی پر ان سب کو بٹھایا کیوں گیا ہے کیا یہ بڑے بڑے پیسے والے ہیں اس لیے اوپر بٹھایا گیا یہ عزت تمہیں دیکھنی ہوگی نہیں صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ جماعت حضور پاک کے نائبین کی جماعت ہے جو دنیا میں مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہوا اس کے لیے یہاں ممبر ہے تو پھر قیامت میں تو عزت اور دیکھنی ہے ارش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے عزیزوں جن نوجوانوں نے آج دھوکہ کھایا اور ان لوگوں سے آج پھر میں کہتا ہوں واپس آ جاؤں پلٹ کر کے آ جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر غلام ہو تو پورے کے پورے غلام بنو پورے کے پورے ہو جاؤ کیوں یہود و نصارہ کی تقلید پر تم آج اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہو تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے کچھ نہیں سوائے تمہارے ٹوٹنے بکھرنے کے ایک بات میں آپ کو بتاؤں جتنا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا اتنا بزدل بنتا جائے گا اللہ اللہ بزدل قائر جو لوگ خوف سے ہاتھ جی رہے ہیں ڈر سے جی رہے ہیں صرف وہی لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو گئی ہے ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے والا پورے توفانوں سے بھی کبھی نہیں گھبر آتا کبھی نہیں ڈرتا نہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے بلکہ ہمارے اسلاف کا حال تو یہی ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے دی آزانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ارے توپ کیا چیز ہے اتیخ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بزدلی نہیں آسکتی در اور خوف نہیں آسکتا عالی حضرت فاضلِ بریلوی نے یہی تو میسج دیا خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ کیا بات ہے واہ خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ابھی ابھی شائر حضرات یہاں پر بہت سارے قصیدیں پڑھتے رہے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ ممبر پر میری تعریف ہوئی یا میرے لئے اشار پڑھے جائیں میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا یہ ممبر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات صرف شہین شاہ کی ہو اور بات صرف بادشاہ کی ہو ہماری عزتیں انہی کے قدموں سے ہیں میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں علماء کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا یہ اس بھری دنیا میں ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں میں کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں الحمدللہ میں نے کبھی بھی ان ظالموں کا خوف اپنے دل پر محسوس نہیں کیا وہ اس لیے نہیں وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کاجو بادام کھاتا ہوں یا کوئی بہت بڑا باڈی بیلڈر ہوں وہ اس لیے خوف نہیں آیا بلکہ ہمیشہ یہ احساس رہا آنے دو ان ظالم کتوں کو میرے پیٹ پر تو میرے مصطفیٰ کا دست مبارک ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گتا تیرا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت شہیدِ عظم کانفرنس مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت میرے عزیزوں آپ کے اندر یہ بزدلی کی اگر کہیں سے کوئی بو بھی آتی ہے تو اسے نکال پھکو اس لیے کہ نبی پاک کے غلاموں کسی مجرم قوم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے ہاں دنیا اگر کہتی ہے ٹیررسٹ ہیں آتنگواد ہیں دہشتگرد ہیں ان سے ہم تھوڑی نہ سرٹیفیکٹ لینے کے لیے بیٹھیں کہ تم ہمیں سرٹیفیکٹ دوگے کون کیسا ہے میرے عزیزوں ہمارا ضمیر صاف ہے ہمارا دل پاک ہے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذباتی ہیں تو یہ حق فطرت ہے میں آپ کو کہتا ہوں مصر میں ایک ہمارے بہت بڑے استاد شیخ تاہہ حبیشی صاحب انتقال فرما گئے ابھی ابھی سادات میں سے تھے میں انہیں ہندوستان ساتھ میں میں ان کے ساتھ آیا تھا بریلی شریف حضرت سے ملاقات کی وہ نابی نہ ہیں لیکن جامعہ اظہر کے بہت بڑے استاد بہت بڑے استاد چالیس سے زیادہ کتابیں لکھی جبکہ پیدائشی نابی نہ ہیں بہت بڑے حالی میں دی اور حضور تاج الشریع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کر کے جب مصر واپس گئے مجھے بلا کر کے انہوں نے ایک بات گئی تھی کہا بیٹا تمہارے شیخ کے پاس ایک اتر ہے جو وہ خوشبو لگاتے ہیں شاید وہ ہندوستان میں ملتی ہے مجھے وہ لا کر دو سبحان اللہ اود حضرت جو استعمال فرماتے میں آیا حضرت سے کہا کہ حضرت شیخ تہا عبیشی صاحب وہ اتر مانگتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں آپ نے حکم فرمایا ممبئی میں حضرت کے ایک مرید تھے کہا ان سے کہو وہ دلائیں گے وہ لے کر جاؤ اور حدیعتاً پیش کرو کافی مہنگا اتر تھا میں خود وہ شیشی لے کر گیا اور شیخ تہا عبیشی صاحب کو پیش کیا کہ حضرت نے آپ کو حدیعہ پیش کیا ہے جو اتر آپ نے مانگا تھا انہوں نے لگایا خوشبو لگائی اور اس کے بعد کہا یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا وہ کوئی اور اتر لگاتے ہیں میں دوسری چھٹی میں پھر آیا حضرت سے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ اتر نہیں ہے آپ کوئی اور اتر لگاتے ہیں حضرت نے ورمایا ٹھیک ہے وہ بھی بھی بھیجتے ہیں پھر دوبارہ ایک اور قیمتی اتر میرے ہی ہاتھ سے بھیجا گیا میں لے کر کہ وہ جب پہنچا اس شیخ آزم کے پاس انہوں نے وہ لگایا کہا بیٹا اب مت بولنا جا کر یہ بھی وہ اتر نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا اب مت کہو بار بار تکلیف میں مت ڈالو تو میں نے پوچھا کہ حضور بتائیں تو صحیح کیسی تھی وہ خوشبو کیا ہے انہوں نے بات کہی اپنا واقعہ بتایا سن انیس سو چھیاسی میں نائنٹین ایٹی سکس کی بات کر رہے ہیں میں حج کے بعد مدینہ تیبہ کی حاضری کے لئے گیا تھا شیخ نے ورمایا روزہ رسول کی حاضری کے وقت مجھے جالیوں کے اندر سے خوشبو آئی اور کافی دیر تک وہ خوشبو تھی میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا گیا لé chant